سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی ناری ٹی وی ساتھ بلک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں عوض باللہ منشطر الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتیس جنوری دوہزار بائیس تمام ساتھیوں کو سلام ابھی بھی میں منڈی بہت دین کے لیے نکل رہا ہوں انشاءاللہ تعالی جتنے بھی یونینز اسوسییشن گروپس جو ہیں جنہوں نے گزشتہ دس فروری کو اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا انشاءاللہ تعالی ان کو ہم آن بورڈ لیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم اپنے سبائی ساتھیوں کے شانہ بشانہ چھبیس جنوری کو پشاور میں موجود تھا ابھی پتہ چلا ہے کہ ان کے اوپر کوئی روڈ بند کرنے کے حوالے سے کوئی اف آئی آر بھی درج کی گئی ہے ہزاروں کی تعداد میں ملازمین تھے مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ اف آئی آر ہمیشہ سے قائدین پہ ہی کاتی جاتی ہے اور قائدین پہ کاتی گئی بیس کے قریب اس کی بھرپور مضمت بھی کرتے ہیں اور جو یکم فروری کا انشاءاللہ تعالی ہمارا احتجاج ہونے کے لیے جا رہے ہیں وفاقی ملازمین ہمارا سب سے پہلا مطالبہ اس اف آئی آر کو واپس لینے کے حوالے سے ہے حکومت کو بھی میں یہ بتاتا چلوں کہ ملازمین وہ وقت چلا گیا اکٹھے تھے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو چکے ہیں اور اس سپرنگ کی طرح ہے جس کو دبایا جاتا ہے دبایا جاتا ہے وہ نیچے دپتا چلا جاتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے مگر ایک حد کے زیادہ جب وہ سپرنگ دپتا ہے تو اسی طاقت کے ساتھ واپس آتا ہے پاکستان کا مزدور ملازم اتنا پس چکا ہے تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے دیگر معاملات کے حوالے سے ملازمین مانگ کیا رہے ہیں وہ جائز آئینی حق جو ایک تحریری معاہدہ وفاقی وزراء نے ہمارے ساتھ کیا وزیراعظم کی قائم کردہ کمیٹی نے اگر کوئی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تو آئین کے آرٹیکل بائیس باسٹھ اور تریسٹھ کے تحت وعدہ خلافی پر ہونی چاہیے آل گورمنٹ ایمپلائز گرینڈ آلائنز پرامن طور پر مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر معاملات حل کرنے پہ یقین رکھتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر معاملات کو سنجیدگی سے نہ لیا جائے تو پاکستان بھر کے ملازمین یکیہ ہو کے انشاءاللہ تعالی ہم اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے احتجاج کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں قائدین قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے فیصلہ ملازمین نے کرنا ہے کیونکہ ایک لیڈر کا اس کے اندر فائضہ نہیں پاکستان کے ایک ایک ملازم کا ایک ایک مزدور کا اس میں فائدہ ہے یہ دن روز روز نہیں آئے گا میں وفاق کے تمام اداروں میں بھی جا رہا ہوں پنجاب میں بھی دیگر جو ساتھی ہے جو آن بورڈ نہیں تھے انشاءاللہ تعالی میں آج نکل رہا ہوں منڈی باہدین پہلا میرا یہ قدم ہوگا آپ لوگ اپنی تیاری رکھیں ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی صورت کے اوپر ملازمین کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا حکومت اگر ملازمین کو مطالبات یا کوئی جائز حق مانگنے کی اوپر ایف آئی آرے درش کروانے کی طرف اگر جانا چاہ رہی ہے تو وہ شوک بھی پورا کر لیں جیل بھرو تحریک بھی انشاءاللہ تعالی ہم چلائیں گے مگر جو چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی معصوم خواہشات ہیں جو کہ ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری خواہشات کو پورا کرے اور ہم نے اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنا ہے مہنگائی پاکستان بھر میں دنیا بھر میں اس کا ادراک کیا جاتا ہے پین پینشن کی مد کے اندر ایک سو ساٹھ عرب روپیہ رکھا گیا تھا جس میں سے دس فیصد جب تنخواہ بڑھائی گئی اور پینشن پچاسی عرب اس کے اوپر خرچ ہوا اس کے بعد ہمارے فوج کے ساتھیوں کی پندرہ فیصد تنخواہ بڑھائی گئی اٹھتیس عرب وہاں پہ خرچ ہوا اس وقت بھی سنتیس عرب روپیہ پین پینشن کی مد میں موجود ہے تو اس پیسے کو استعمال کیا جائے ہمارے جنازوں کی اوپر یا ان دیگر معاملات کے لیے بھی اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں ملازمین اکٹھے ہو چکے انشاءاللہ تعالی ہم ایک ٹوکن احتجاجی مظہرہ کریں گے حکومت کے جگانے کے لیے اور اگر ہمارے مطالبات تو بات کی بات ہے سب سے پہلے فی ای ار واپس لی جائے مطالبات پورے کرتی ہے حکومت تو پاکستان بھر کے ملازمین یک جہتی کا مظہرہ کریں گے مگر حقوق کی اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا اگر حقوق کی اوپر ڈاکہ مارا گیا تو پاکستان بھر کے ملازمین ہمیں پتہ ہے حکومت تو کرنا چاہتی ہے کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو حکومت اور ملازمین کو آمنے سامنے لانا چاہتے ہیں کے پی کے گیور ملازمین کی اوپر پورا من احتجاج کی اوپر اف آئی آر کاٹی گئی میں وہاں پہ موجود تھا میرا نام بھی اس اف آئی آر کے اندر درش کیا جائے پھانسی چڑھانا ہے تو پھانسی چڑھا دیا جائے مگر اپنے بچوں کے جائے زائنی حق کے اوپر کوئی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا یہ ملازمین نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اپنے حق کے لیے جائے زائنی حق کے لیے انہوں نے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا انشاءاللہ تعالیٰ گزشتہ برس بھی گرفتاریاں ہوئیں مگر معاملات ہمارے حق میں ہوئے اس کی ایک ہی وجہ تھی اتفاق اتحاد یک جہتی تمام ذاتی اس میسیج کو شیئر کریں پاکستان بھر کے ملازمین اور واضح کرتا چلو کہ کسی ایک بھی لیڈر یا کسی ایک بھی ملازم کے اوپر ذاتی طور کے اوپر یا اس کے حق کے اوپر ڈاکہ مارا گیا تو پاکستان بھر کے ملازمین آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ آلائنز کے پلیٹ فارم پہ جس پہ ہماری کلرک برادری اپکا ٹیچرز نرسز لیڈیز ہیلتھ ورکرز کلریکل نون کلریکل انجینئرز تمام کے تمام ساتھی جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہے اپنی تیاری رکھیں صرف بارہ دن رہ گئے ہیں ان ملازمین کے لیے بھی میسیج ہے کہ اپنے قائدین کو جنجھوڑیں میں نے بارہا کہا ہے کہ کوئی اگر لیڈر میرا کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا تو میں معذرت چاہتا ہوں اس کو سنجیدگی سے لیں یہ دس فروری گزشتہ برس بھی میں نے کہا تھا کہ بار بار نہیں آئے گا ہم نے ملازمین کے لیے حقوق لیے آنے والا دس فروری بھی بار بار نہیں آئے گا تمام گراؤنڈ ریالٹیز ہم ملازمین کے حق میں ہیں جس میں ایک تحریری معاہدہ وفاقی وزراء جو اس میں سنجیدہ ہے سنجیدہ نہیں ہے تو بیورکریسی کے وہ لوگ جو ملازمین کو آمنے سامنے لانا چاہتے ہیں ایوانِ بالا سینٹ نے مشترکہ طور کے اوپر قرارداد پیش کی ہے کہ ان کا جو ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے وفاقی وزیر خزانہ آپ کو پتہ ہے پچھلے مہینے میٹنگ ہوئی انہوں نے یقین دیانی کروائی ہے پینڈ پینشن کمیشن کی صفحہ ارشاد آنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عصد عمر صاحب علیہ وان صاحب سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ یہ ایگریمنٹ ہے اس کی جو ورڈنگ ہے وہ بالکل ملازمین کے حق پہ ہے اس کو ہم ہائلائٹ کریں گے وزیراعظم سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں حالات اگر خراب ہوئے ملازمین کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کی جاری ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پہ ہوگی جو ملازمین کو اکسارے ہیں اور دوسری چیز غیر سیاسی تھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے پورا من طور کی اوپر سرکاری ملازمین ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی حدود کیا ہے اور انہی حدود اور آئینی حق کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے احتجاج کیے ہیں اور الحمدللہ ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا آنے والے احتجاج کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی پورا من ترین ہمارا احتجاج اور دھرنا ہوگا جب تک کہ ہمارے معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا اور اس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جاتا ملازمین اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں اس میسیج کو شیئر کریں اور دس فروری کے حوالے سے اپنی بھرپور تیاری رکھیں انشاءاللہ تعالی آنے والا دس فروری ہم ملازمین کا دن ہوگا اور ہم اپنے بچوں کے لیے حق لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی دعاوں میں یاد رکھیے گا ہم انڈی بہت دن جا رہا ہوں اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ لاہور بھی جانا ہے ساتھیوں کو آن بورڈ کرنا ہے لیسکو کے ملازمین وابڈا کے ملازمین آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پیغام یونین اور ہمارے آئیسکو سے لیبر یونٹی آف آئیسکو جس طرح سے عملی طور کے اوپر میدان میں موجود ہیں وابڈا ہائیڈرو یونین کے ساتھ میں رابطے میں ہوں مگر کس وجوہات کی اوپر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں ان کی قیادت کو بہتر طور پہ پتا ہے فیصلہ لینا پڑے گا اگر فیصلہ لیٹ کرتے ہیں تو پھر جواب دے بھی آپ کو اپنے ملازمین کے سامنے ہونا پڑے گا ایڈھاک ریلی فلانسز کو بنیادی تنخواہ میں زم کرنا مہنگائی کے حوالے سے تنخواہوں میں اضافہ ڈیلی ویجز کونٹریک ایڈھاک ملازمین کو ریگولر کرنا جو ادارے مستحق ہیں ان کو ابھی تک ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس نہیں ملا وہ سوبوں کو وفاق کی طرز جو ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس کی روح کے مطابق سوبوں میں اس کے اوپر عمل درامت کروانا پاکستان بھر کے اندر تمام سوبوں میں اپگریڈیشن ہو چکی ہے نہیں ہوئی تو وفاق میں نہیں ہوئی اپگریڈیشن اور ٹائم سکیل پرموشن جو دس دس بیس بیس تیس سی سال ایون کے پینتیس پینتیس سال سے ایک ایک سکیل کے اندر ملازمین موجود ہیں کیریئر پروگریشن نہیں ہے ان کے حق کے لیے انشاءاللہ اللہ ہم باہر نکلیں اپنی تیاری رکھیں آپ کے حقوق کی اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا فیصلہ کرنا ہے تو ملازمین نے کرنا ہے اس میسیج کو شیئر کریں ہر ملازم تک یہ میسیج پہنچنا چاہیے جو مہنگائی کا شکار ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کا گزارہ نہیں ہو رہا بہت شکریہ